السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علی نبی محمد ایسا اللہ فائنس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی دلیشیس چکن جل فریزی کی ایزی ریسیپی تو جی اللہ سٹارٹ بسم اللہ وبرکات اللہ سب سے پہلے ہم نے ایک پین میں آئل ہیٹ کیا تھا اور اس میں میں ایڈ کریں ون میڈیم سائز چاپٹ آنین اور ون میڈیم سائز چاپٹ کیپسکم تو پیاز اور شملا میرچ کو ہم نے پہلے اچھے سے چوب کر لیا پھر ہم نے اسے ہیٹیڈ آئل میں ایڈ کر کے ساتھ کرنا ہے یہ تقریباً ہم نے پروسس کرنا ہے 3 to 5 منٹس کے لیے تو ہم نے اسے آور کک نہیں کرنا ہے اس سے کیا ہوگا اس کا کلر اور ٹیسٹ دونوں ہی خراب ہو جائیں گے تو 5 منٹ کے بعد یہ اچھے سے ماشاءاللہ سے فرائے ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم نے اسے سیپریٹ آئل سے کر کے ایک سائیڈ پر نکال دینا ہے تو آپ سائیڈ پر باول میں اسے نکال دیجئے اس کے بعد جو آئل رہ گیا ہے پین میں اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون جنجر گارلک یہاں پہ میں نے کرسٹ ایڈ کیا تھا آپ چاہیں تو پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس ریسیپی میں جب جنجر گارلک آپ کی بائچ میں آتا ہے آپ کو بہت زیادہ ڈیلیشیس لگتا ہے دن ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون باول یہاں پر تقریباً میں نے چکن کا لے دیا تھا اس میں بون لیس بھی ہے اور کچھ کچھ اس میں بون والا بھی ہے تو وہ ہم نے اس میں شامل کر کے اس کو فرائی کرنا ہے چکن ہم اسے فرائی کرتے ہیں تاکہ اس کی سمیل چلی جائے اس کے بعد ہم لوگ شامل کر رہے ہیں یہاں پر ہاف ٹیبل سپون چیلی فلیکس آپ اپنے دیش کے اکورڈنگ ایڈ کریے گا ون ٹی سپون سالٹ میں نے شامل کر دیا ہے اور ون ٹیبل سپون میں نے اس میں بلیک پیپر شامل کر دی ہے چیلی پاوڈر وغیرہ اس میں ایڈ نہیں ہوتا ہے تو بیسک اس کے سپائسز یہی ہے اور چیلی فلیکس بھی اگر آپ چاہیں تو ایڈ کر دیجئے ورنہ بلیک پیپر اور سالٹ is enough then میں اس میں ایڈ کر دوں گی ٹومیٹوز یہاں پر میں نے چوپ کر لیے تھے تقریباً ون بگ ٹومیٹو میں نے لیا تھا اس کو اچھے سے چوپ کر لیا تھا وہ اس میں شامل کر کے ہم نے مکس کرنا ہے اسے تھوڑا سا فرائے کرنا ہے فرائے کرنے کے بعد کیونکہ اب ہم نے یہاں پر گریوی بنانی ہے اس کے لئے ہم نے یہاں پر اس میں شامل کر دیں گے ون فورتھ کاف ووچر اس سے یہ ہوگا کہ ٹومیٹوز جو ہیں وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے جب ہم کور کر کے رکھیں گے اسے تو دس مندر منٹ کے لئے ہم نے اسے کور کر کے کوک کیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا چکن مین اور کیپسکم رکھے تھے جو ہم نے پہلے سے ہی فرائے کر کے رکھ لی تھی وہ ہم نے اس میں شامل کرنی ہے اور اسے ہم نے زیادہ کوک نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ آل ریڈی کوکٹ ہے فرائیڈ ہے اور اگر یہ آور کک ہوگی تو اس کا ٹیسٹ اس میں خراب ہو جائے گا تو فرنڈز یہ طریقہ جو ہے نب بہت زیادہ آسان ہے کیونکہ آپ پہلے سے ہی فرائے کر کے رکھتے ہو اب ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے ون ٹی بل سپون کیچپ اور ون ٹی بل سپون چیلی گارلک سوس تو آپ کے پاس اگر چیلی گارلک نہیں ہے تو آپ اس میں جسٹ کیچپ بھی ایڈ کر سکتے ہو اور ون ٹی سپون میں اس میں ہوت سوس ایڈ کر دیا ہے تو ان سب چیزوں سے اس کا فلیور بہت زیادہ اچھا ہے گا کیونکہ جل فریزی کا جو بیسک ٹیسٹ ہے وہ تھوڑا سا سویٹن میں ہوتا ہے اسی لئے وہ ٹیسٹ لانے کے لیے اس پر کیچپ ایڈ کرتے ہیں تو یہاں پر میں اسے بہت ہی لو ہیچ پر ہلکا سبس فرائے کر رہے ہوں میں اسے اوورکوک نہیں کروں گی کیونکہ اس کا ٹیسٹ ایسے ہی اچھا آئے گا تو اب ہم اس میں ہاف ٹی بل سپون شگر ایڈ کریں گے کیونکہ میں نے اس پر کیچپ زیادہ ایڈ نہیں کیا ہے جسٹ ون ٹی بل سپون ہی ایڈ کی ہے اور پینچ آف گرم مسالہ میں اس میں شامل کر دیا ہے یہ آپشنل ہے بالکل میں نے جسٹ ایک پینچ ایڈ کی ہے جاکہ اس کی خوشبو اچھی سے آ جائے اب یہاں پر یہ ماشاءاللہ بالکل ریڈی ہے سرف کرنے کے لئے اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگ رہا ہے اس کی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے اور اس کی گریوی کتنی اچھی بنی ہے چلے جی اب ہم اس کو کرتے ہیں سرف اور یہاں پر اس کو سرونگ کرنے کا اس طرح سے کیمرے میں شوٹ کرنے کا بہت زیادہ مزا آتا ہے تو سیریسٹی فرینڈز بہائنڈ دے کیمرہ اتنی زیادہ ایفرٹس ہوتی ہیں سپیشلی جب آپ ویڈاوٹ اینی ہیلپ سولو ورک کر رہے ہو اس کے لئے آپ کو کافی زیادہ کانسٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ آپ نے کوکنگ بھی ساست کرنی ہے اور ساست آپ نے ریکارڈنگ بھی کرنی ہے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ریکارڈ کرنا ہی بھول جاتا ہے انسان کبھی میں نے اس ٹاپک پر بات نہیں کیا لیکن میں کبھی انشاءاللہ اس ٹاپک پر ڈیٹیل سے بات کروں گی ابھی فیلحال ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ میری کوشش ہوتے ہیں میرے جتنے بھی سبسکرائبر فرینڈز ہیں میں ان کو سپورٹ کروں ساست تو فرینڈز اگر آپ کو ریسی بھی پسند آئی ہوگی تو لائک کر دیجئے کیپ ووچنگ اومشہی چینل سبسکرائب پرنا مت بھولئے گا تینکو سوما جزاکم اللہ خیر